حضرت علی خلیفت المسلمین ہیں اور گدے کی سواری کر رہے ہیں کس وجہ سے تاکہ دنیا کو حقیر جانا جائے اور لوگوں کو یہ سبق دیا جائے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں علی کی نظر میں اور الفاظ کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں ہی وہ علی ہوں جس کے سامنے یہ دنیا حقیر ہے اور جس نے دنیا کو حقیر جانا اب سفر میں ہیں بزاروں کا رخ کر رہے ہیں بزار کے اندر ایک معاملہ دیکھتے ہیں اسی وقت اسی جگہ پہ عدالت لگا لیتے ہیں ایک بات یاد رکھئے ہمارا جو جو ڈیوشل سسٹم ہے ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی موجود ہے بہت بڑی خامی جس کی طرف میں اور آپ کبھی متوجہ نہیں ہوئے کیا ہمارے ہاں ایک کریمینل لائو ہے اور ایک سیول لائو ہے سیول لائو ڈیل کرتا ہے مالی مقدمات اور ان معاملات کو جو لوگوں کے مابینوں پیسے کے لین دین کے تنازعات کے حقیقی معنوں میں آپ جب بھی تریح اٹھائیں حدیث اٹھائیں کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے نا سب سے پہلے پریارٹی کے اندر نبی کریم حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہی اسلام کا ولین دور ہے نا آپ کو یہ پانچوں لوگ کن فیصلوں کا کن مقدمات کا کن معاملات کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ذرا گھور کرنا ان میں سے نوے فیصد مقدمات مالی ہوں گے ان میں سے نوے فیصد مقدمات مالی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کریمینل لاہ کو تیزی سے ڈیل کیا جاتا ہے جبکہ مالی مقدمات کو پینڈ کیا جاتا ہے بیس بیس سال گزر جاتے ہیں سیول لاہ ایسا ماتحت عدلیہ کے ذمہ کام لگایا گیا کہ چاہے اٹھارہ سال گزر جائیں بیس سال گزر جائیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں حقیقت میں اسلام اس جڑ پہ اس وقت ہی پہنچ چکا تھا کہ کریمینل ایکٹیوٹی یعنی جرائم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مالی تنازعات ہوتے ہیں جو بندہ ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے جو بندہ بلاہر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے دنگا فساد جتنے کریمینل مقدمات ہوتے ہیں ان کا اگر آپ پسے منظر دیکھیں وہ مالی لیندین ہوتا ہے مالی تنازع ہوتا ہے ہمارا ملک عجیب ہے ہماری عدلیہ کا سسٹم عجیب ہے جب کوئی قتل ہو جائے تو فل فور پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں لیکن جس وجہ سے قتل ہوا مالی جگڑا ایک عرصے سے چل رہا ہے پلانٹ کا گھر کا پیسے کا اس کو نہیں ڈیل کرنا اس کو ڈیل نہیں کرنا اور خلافہ ہمارے سارے اور نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی واقعات اٹھائیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ نوے فیصد مالی مقدمات اصل میں پریارٹی مالی مقدمات کو دینی چاہیے جو پریارٹی کریمینل مقدمات کو دی جاری ہے اگر مالی لیندین اور تنادیات کو یہ فقیت دی جائے یقین مانی ہے آدھے سے زیادہ جرائم ویسے ہی رک جائیں آدھے سے زیادہ جرائم ہوں گے ہی نہیں قتل ہوں گے ہی نہیں آپس میں لڑائی جگڑے ہوں گے ہی نہیں کریمینل لا تک بات آئی گی نہیں حضرت علی بادار کے اندر ہیں بادار کے اندر دیکھا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو تھپڑ مارا اسی وقت رک گئے اسی وقت وہاں پہ عدالت لگا دی کیوں تھپڑ مارا ہے اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ایک مجھے کھوٹا سکھا دیا اس نے میرے سے بکری ہری دی میں نے وہ کھوٹا سکھا لینے سے انکار کر دیا کہتا تیرا میرا سودہ اتنے پیسوں میں تیہ ہو گیا ہے سکھا کھوٹا ہے تو کیا ہوا تیرا تیہ ہو گیا مجھے بکری دے نہیں تو میں تجھے تھپڑ مارا ہوا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا حضرت علی نے کہا فل فور اس کو تھپڑ لگا اور کہا اگر میں اس کو معاف کر دوں اس نے کہا اگر تو معاف کرے گا یہ تیری شواب دید کے اوپر ہے اس بندے نے کہا آپ جب فیصلہ کرنے آگئے ہیں جب حقیقت اور سچ فیصلہ ہو چکا ہے پھر میں نے سنت کام کیوں لینا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں حضرت علی کے لیے انصاف پسند طبیعت کیا ہے جب اس کو معاف کیا وہ جا رہا ہے حضرت علی نے ہر کاروں کو کہا اس کو پکڑ کے لائے جائے اور کہا اس کو پندرہ کوڑے لگائے جائے کس وجہ سے یہ تعدیری صدا ہے کہا اس نے تجھ سے بدلہ نہیں لیا لیکن تُو نے جو بدار کے اندر جس قسم کی ایکٹیوٹی کی ہے ریاست کے اندر عوام کے اندر جو بد اتمنانی اور بد سکونی اور فتنہ اور فساد تُو نے ڈالا ہے اس کی صدا میں تجھے ضرور دوں گا پندرہ کوڑے لگوائے اور بدار کے اندر کھڑے ہیں حضرت علی کے پاس مقدمہ آیا ہے اسی وجہ سے تعدیدرن حاکم وقت جو صدا دیتا ہے نا جو سٹیٹ لا یہ بھی اسلام کے سنہری اصولوں سے ماہود ہے کہ سٹیٹ کسی کرائم کی انڈیپینڈنٹلی خود با خود صدا بھی دے سکتی ہے اگرچہ جو بندہ جس کا حاکم آ رہا گیا وہ معاف بھی کر دینا پھر بھی سٹیٹ اس کو صدا دینے کے اختیار رکھتی ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے حضرت علی بذار کے اندر ان کا ایک اور بذار کا واقعہ آیا تو کہہ دیتا ہوں ایک اجتہاد ہے حضرت علی کا حضرت علی کہا کرتے تھے ہمارے جو بذار ہیں نا مسلمانوں کے اگرچہ بذار نا پسندیدہ جگہ ہیں لیکن لا محالہ مسلمانوں نے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بذاروں میں جانا ہے تو حضرت علی نے تاجروں کے بارے میں یہ احکامات جاری کیے جو بذار میں پہلے آئے اس کی پہلی جگہ جس طرح نماز کے اندر مسجد کے اندر کوئی بندہ پہلی صرف میں آکے بیٹھ جائے کوئی پیچھے سے آنے والا اس کو اٹھا نہیں سکتا وہ پہلے آگیا اس کی جگہ حضرت علی نے جب یہ آرڈینس جاری کیا کہ بذار میں جو تاجر چیزیں بیچنے آتا ہے جو پہلے آئے گا اس کی چاہے سب سے فرنٹ پر جگہ آئے وہ اس ہی کی ہے ہوا کیا تاجروں نے ایک ہلہ استعمال کرنا شروع کر دیا وہ ہلہ یہ وہ رات کوئی اپنی مخصوص جگہ پہ خیمہ کپڑا یا نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ یہ جگہ میری ہے حضرت علی نے اس کو ناپسند کیا اور آرڈینس جاری کر دیا کہ کوئی بندہ بدار کے اندر نشانی رکھتے ہوئے جس طرح ہمارے آباد نمازیوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ اپنا رومال اپنی جگہ پہ چھوڑ جاتے ہیں ہاں اجازت ضرور ہے اگر وہ بندہ مجود تھا بیٹھا ہوا تھا قضائے حاجت کے لیے گیا رومال چھوڑ سکتا ہے لیکن ایک بندہ جمعہ کے لیے آئے ہی نہیں فون کر کے کہہ دے میری پہلی صرف میں جگہ رکھنا میرا رومال رکھ لینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اسی طرح حضرت علی نے بدار کے اندر اس طرح تپڑا رکھنا خیمہ رکھنا اس کو منع کر دیا بعد میں فقہاں نے اس کے بارے میں دیگر اجتہادات کیے اور باگ بدار کی مختص جگہ مختص لوگوں کے لیے بولی لگا کے ریاست کو فائدہ پنچانے کے لیے یہ معاملات دوسرے حضرت علی کی زندگی کے استحادات کے اندر فقاحت کے اندر ایک باپ بہت اہم ہے اور وہ باپ قرآن پاک سے معفوض ہے اور اس بات کے اوپر میرے بھائیوں آپ نے گوھر کرنا فکر کرنا ہے اگر آپ صرف یہ مسئلہ سمجھ جائیں تو یقین مانی یہ ہو سکتا ہے کہ پوری امت اگر صرف اس بات پہ اتفاق کر لینا جو اللہ نے کہا ہو جو رسول اللہ نے کہا ہو وہ بات حرف آہر ہے تو یقین جانیے ہمارے تنادعات ہمارے فقی اختلافات ہمارے ہاں فرقہ وریت ہر قسم کے لڑائی جگڑے ویسے ہی حتم ہو جائیں حضرت علی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُنَ شَهْرَا میرے بھائیوں عرب کی ایک عادت تھی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے عرب کے ہاں ایک عادت تھی وہ کیا تھی اگر کسی کی بیوی کے ہاں یا خاندان کی بہو ہے یا کوئی بھی ہے اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا نا چھے ماہ کا چھے ماہ حاملہ رہی اور بچہ پیدا ہو گیا عرب غیرت کھاتے تھے اور ان کے ہاں یہ تصور اور ان کے ہاں یہ دستور تھا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چھے ماہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ شاید حرام کہے شاید حرام کہے وہ اپنی اس بیوی سے علیدہ ہو جاتے تھے اپنی اس بہو کو گھر سے نکال دیتے تھے اس کو صدا دیتے تھے کہ یہ بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے عربوں کی اس عادتِ بد کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا حمل اور دودھ پلانے کی کم از کم مدت کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کیا؟ تیس ماہ چھے ماہ کے حمل کو اللہ رب العزت اس قرآن کی آیت میں جائز اور حلال حمل قرار دے رہا ہے اگر کسی کے گھر چھے ماہ یا بچہ پیدا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ حرام کا بچہ ہے بلکہ وہ حلال کا بچہ ہوگا اور باپ کی طرف پکارا جائے گا یہ قرآن کی آیت سے واضح نظر آ رہا ہے حضرتِ علی سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا حضرتِ علی نے اسی قرآن کی آیت کے مطابق فیصلہ دیا آقا اگر پانچ ماہ کا بچہ چھے ماہ کا بچہ بستر پہ پیدا ہو جائے حضرتِ علی کہتے ہیں پانچ ماہ کا جو بچہ ہے نا وہ بالموم پیدا ہو بھی جائے بچتا نہیں امیچور ہوتا ہے ہاں چھے ماہ کا جو بچہ بچ جائے گا اس کو اس کی باپ کی طرف نسبت کی جائے گی وہ اسلام میں حرام کی اولاد کنسیڈر نہیں ہوگا لیکن اگر اس سے کم مدد کا صحت مند بچہ پیدا ہوگا پھر اسلام میں اس بچے کی نسبت اس کے والد کی طرف نہیں کی جائے گی مثال دے رہا ایک عورت نکاح ہوا ہے اور چار مینے بعد ہٹا کٹا صحت مند اندرست ایسا بچہ جنتی ہے جو جوان ہو جاتا ہے اس بچے کو والد کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ حلال کا نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے اس کے مسائل کیا ہیں لیکن حضرتِ علی عربوں کی اس رسمِ بد کو سہراؤں کے اندر سے ہتم کر رہے ہیں اور یہاں پہ دکھ اور افسوس کی بات پتا ہے کیا ہے کئی مرتبہ انسان بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے حضرتِ علی کا یہ جو استدلال ہے یہ قرآن کی کس آیت ہے یہ دو آیتیں اگر ملائی جائے نا تو یہ استدلال تب بنگتا ہے دو آیتوں کا اکٹھا کرنا استحاد کرنا تطبیق کرنا اس مسئلے کو احض کرنے کے لیے لازم ہے دوسری آیت کونسی ہے جو خطبے کے ابتداء میں پڑھی ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّدَا میرے بھائیو ذرا دلوں کو کشادہ کرو ذرا ذہنوں کو کھلا کرو فراہ کرو بات کو سمجھو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو عورتِ بچے جنے اگر وہ ان کو دودھ پلانا چاہیں اس کی مدت کتنی ہے حَوْلَيْنِ تَامِلَيْن دو سال لِمَنْ عَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّدَا جو کوئی چاہتا ہے کہ مدتِ رضاعت پوری کرے اس سے اوپر ایک دن بھی نہیں پلا سکتا وہ مدت کونسی ہے دو سال ہمارے یہاں پہ بہت سے انفی بھائی بھی بیٹھے ہوں گے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا بات ہے مشہور اور لوگو آج صرف ایک اس مسئلے کے اوپر اپنے ذہن اکتے اپنے بھائیوں سے سوال کرو قرآن پاک کو کہہ رہے وَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن کہ جو بندہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے عورت دودھ پلانا چاہے وہ دو سال سے زائد نہ پلائے آپ کہتے ہو ہمارے امام نے کہا ہے کہ مدتِ رضاعت دائی سال ہے اللہ کہہ رہے دو سال جہاں پہ دائی سال کا ذکر ہے وہاں پہ حملہو وفصالہو کا ذکر ہے آیت وہاں پہ سلاسونہ شہرہ کی پیش کرتے ہیں جب پوچھا جائے نا دائی سال کہاں سے آگئی مدتِ رضاعت یہ قرآن پاک میں حملہو وفصالہو سلاسونہ شہرہ حضرتِ علی تو اس آیت سے استدلال لے رہے ہیں کہ کمز کا مدت چھے ماہ اور چوبیس ماہ مدتِ رضاعت ملا کے یہ تیس ماہ بنتے ہیں اور آپ نے اکیلا تیس ماہ مدتِ رضاعت کہہ دی تو حمل کا وقت کہاں سے گیا حمل کی مدت کہاں گئی